آپ سب کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل میں آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے ہیمرویڈ جیسے ہم عام باسا میں پائلز یا بہوسیر کے نام سے بھی جانتے ہیں ہندوستان میں ہر دوسرا انسان اس بیماری سے پریشان ہے لیکن وہ خوئی نہ خوئی بات کرنے سے ڈرتا ہے اور بتانے سے گھبراتا ہے تو آئیے ہم اسے شروع کرتے ہیں ہیمرویڈ میں آپ کے جو ریکٹل بینز ہوتے ہیں ان میں سویلنگ آ جاتی ہے اور آپ کو اس ٹھول پاس کرنے میں ڈسکمفورٹ ہوتا ہے اور بلیڈنگ کی سمسیہ ہوتی ہے اس کے دو ٹائپس ہوتے ہیں انٹرنل ہیمرویڈ اور ایکسٹرنل ہیمرویڈ انٹرنل ہیمرویڈ ریکٹم کے اندر پائے جاتے ہیں اور ان میں پریشانی ہوتی ہے اس ٹھول پاس کرنے میں اور پینلیس بلیڈنگ بھی ہوتی ہے اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہیمرویڈ انس سے باہر آ جاتے ہیں جنہیں ہم پرولاپسٹ ہیماروائیڈ بھی کہتے ہیں جس سے پین اور ایریٹیشن ہوتی ہیں دوسرا جو ٹائپس ہے وہ ہے ایکسٹرنل ہیماروائیڈ ایکسٹرنل ہیماروائیڈ آپ کے انس کے باہر ہوتے ہیں اور یہ باہر سے ایچنگ اور ایریٹیشن خوز کرتے ہیں ان میں پین ہوتی ہے اور ڈسکومفرٹ ہوتا ہے سویلنگ ہوتی ہے انس کے چاروں طرف اور کبھی کبھی بلیڈنگ بھی ہو جاتی ہے سٹول پاس کرنے کے دورہ آپ اس پکچر کے مادیم سے انٹرنل اور ایکسٹرنل ہیماروائیڈ کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں انٹرنل ہیماروائیڈ آپ کو انس کے اندر دکھائی پڑ رہا ہے اور ایکسٹرنل ہیماروائیڈ انس کے باہر دکھائی پڑ رہا ہے اب ہم بات کریں گے اس کے مین کاؤز کے بارے میں جو ہیماروائیڈ کے مین کاؤز ہے وہ یہاں دیئے گئے ہیں ان میں سے جو مکھے ہیں وہ ہے کانسٹیپیشن constipation ایک سب سے بڑا کاران ہے ہماروائٹس کا جس کے وحیسے ہمیں سٹرین پڑتا ہے سٹول پاس کرنے میں اور ریکٹل وین رپچر ہو جاتے ہیں جس کے وحیسے ہماروائٹس کاؤز ہوتا ہے اور بلیڈنگ ہونے لگتا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے اس کے کامپلیکیشنز کے بارے میں ہماروائٹس کے کامپلیکیشن بہت ہی رہی آ رہے ہیں جو ان میں مکھ کے کامپلیکیشنز ہیں وہ ہیں انیمیا اگر بلیڈنگ زیادہ ہوگی تو انیمیا ہو سکتی ہے یا سٹرینگولیٹڈ ہماروائڈ ہو سکتا ہے اب بلڈ کلوٹنگ ہو سکتی ہے اب ہم بات کریں گے اس کے پریونشن کے بارے میں تو اس کے مکہ پریونشن یہ ہے کہ آپ فائبرس فوڈ کھائیں اور پلانٹی اور فلوڈز مطلب بہت زیادہ ماترام پانی پیئیں اور جب پسٹول پاس کرتے ہیں تو اس پہ سٹرین نہ دیں اور ریگولر ایکسرسائز کریں اور وائیڈ لانگ پریونشن بہت زیادہ دیر تک ایک جگہ پہ نہ بیٹھیں اب ہم بات کریں گے اس کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں جو اس کے مکہ میڈیسین ہے اگر آپ آئیورویدک ٹریٹمنٹ لے لا چاہتے ہیں تو ہیمالیا کا پائلیک سے دو سے تین ٹائم آپ دن میں کم سے کم دو سے تین مہینے کے لئے ریگولر یوز کریں اور اس کے علاوے اوسیل کریم ہے جو آپ اس کے ایفیکٹیڈ ایریا پہ پلائی کر سکتے ہیں اور ایلوپیتھک میڈیسینز میں آپ کو وینس مین 300 جیسے آپ دو سے تین ٹائم دن میں اور کم سے کم دو سے تین مہینے کے لئے یوز کر سکتے ہیں اور ٹرین ایکسہ 500 جب بلیڈنگ ہوتی ہے تو آپ اسے یوز کر سکتے ہیں